بات کریں گے گیانواپی ماملی کی جس پر کل سے زلہ کورٹ میں سنوائی شروع ہو جائے گی سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد ماملی کو ٹوائل کورٹ سے زلہ کورٹ میں ٹرانسپر کیا گیا ہے اور جس کے بعد شریوار کو زلہ جج کو سروے ریپورٹ سے جڑے سارے ڈاکیمنٹس ساپ دیے گئے دوسری طرف گیانواپی کے تہکانے کا ایک پرانا ویڈیو وارل ہوا جس میں کچھ چیزیں اسی دشاں میں دکھ رہی ہیں جو سروے ریپورٹ میں کہا گیا حالانکہ اس پورے ماملے میں سیاست اپنے چرم پر ہے اور ویسی باد بار لگاتار گیانواپی ویواد کو بابری سے چوڑ کر بھڑکاؤ بیانبازی کرنے سے پرہیز نہیں کر رہی ہے جیانواپی ویواد پر اس دیش کے کچھ نیتا اور دھرم گروہ لگاتار بیانبازی کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خود جج بھی ہے خود وکیل بھی اور خود ہی فیصلہ بھی سنا دیں گے جب میں بیس انیس بیس اکی سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ ہوتا ہے ویسے او ایسی صاحب خود ایک بیریسٹر ہے لیکن لگتا ہے ان کو نہ تو سمویدھانک سنستھاؤں پر بھروسہ ہے نہ ہی سمویدھان پر کیونکہ اگر یہ بھروسہ ہوتا تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، زلہ کورٹ اور ٹریل کورٹ کی قوایت پر تھوڑا سا یقین کر کچھ وقت چھپ رہ سکتے تھے اور انتظار کر سکتے تھے کس دیش کی نیا پالی کا پورے ماملے میں کیا کرتی ہے ہم تو یہ امید کر رہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو، لور کورٹ ہو، آئی کورٹ ہو وہ جو بابری مسجد کے ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 91 کا ایک بھارت کے سمویدھان کے بیسک سٹکچر کا عصہ ہے ہم پورے کورٹ کو چاہیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں وہ 91 کا ایک بھارت کے سمویدھان کا بیسک سٹکچر کا عصہ ہے اس میں کوئی دھو رائے نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس کو اور جنگریزی میں کہتے ہیں کہ walk the talk ہونا چاہیے ابھی سپریم کورٹ کے دیے گیا دیشوں کے سواغت کرتے ہیں ان کے دوارہ دیے گیا جو نردیش ہے کہ سیولنگ کی سورچہ ہو نماز کی بیوستہ ہو اور وجو کی بیوستہ جو مال میں جلاتی کاری کر رہے ہیں ان وجو کی بیوستہ ہو اور ان کا دیے گیا نردیش کا ہم سواغت کرتے ہیں لیکن اصل میں ماملہ ست جاننے کا ہے ہی نہیں کوشش ویواد سے سیاسی پائدہ اٹھانے کی ہے گیانواپی کو مددہ بنا کر کئی سیاسی دھرندھر اپنے لیے سیاسی پچھ تیار کرنے کی کوشش مجھوڑ گئے ہیں اور یہی سیاسی چالے گیانواپی ویواد میں لوگوں کو بھڑکانے کی وجہ بل سکتی ہے اب دیش کی نظر سوموار کو وارنسی زلہ کورٹ پر ہوگی جہاں زلہ جج سروے ریپورٹ اور انیے سبوتوں کو دیکھ کر اس ویواد پر سنوائی کریں گے گیانواپی کا سچ اب جج بتائیں گے یعنی اگلے آٹھ ہفتے تک سپریم کوٹ کے فیصلے لاغو رہیں گے سپریم کوٹ نے اپنے ایک انترم فیصلے میں آدیش دیا تھا کہ ہندو پخش گیانواپی میں جس شیولنگ کے ملنے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے سندکشت کیا جائے اور مسلم پخش کو نماز سے نہ روکا جائے ان فیصلوں کو لاغو کرنے کی ذمہ داری زلہ پرشاشن کو دی گئی ہے ایسے میں سیاسی ویواد کی کوئی جگہ اب گیانواپی ویواد میں نہیں ہے یورو ریپورٹ زی میڈیا تو گیانواپی کے زمین پر دعویٰ کرنے والے ویاس پریوار کے صدر سے شریند رپاٹک کا اس پورے معاملے پر کہنا کیا ہے سنواتے ہیں آپ کو گیانواپی پرسر میں موجود تیکھانے کے ادھکار رکھنے بارے اور ماسنگار گوھری مندر کے مکھے پجاری شیلیندر پاٹک ویاس جی ہمارے ساتھ ہیں ایک بار ہم ان سے پورے کھٹنا کرم کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں کئی چیزوں انہوں نے کلیر بھی کر دی ہیں سر اتنے لمبے سمجھ سے آپ وہاں جاتے رہے ہیں آپ بھی کیا کسی مقادمے میں یاچی ہیں آپ کی پاس بھی کوئی جیسی تصویریں ہیں جو ہماری درسکو تک اب بھی تک نہیں پہنچی اور ان سے تھوڑی سے چیزیں کیلئے رو جائیں بتائیں اور دکھائیں بھی چھے ست دس انہوں سے کعاملے میں ایک مقدمہ میں نانا پنڈی سو مناس بیاس نے داکھل کیا تھا جو کتھی طور پر مجید کہی جاتی ہے یہ مندیر ہے اور یہ ہندووں کو اور ہم لوگوں کو پویا اچنا کرنے کے لئے سوب دیا جائے یہ انہوں سے انہوں سے مقدمہ چل لائے جو ابھی تک چل لائے اور ابھی جو ہے اس آئی سروے میں اس کو اسٹے لگا ہوا ہائی کورٹ سے اس آئی سروے کی مانگ کی گئی ہے اس پر اسٹے لگا ہوا ہے مصرح ملان لوگ جو انجومان جامعیان تھیں محجید والے کمیٹی والے لوگ گئے گئے ہائی کورٹ میں وہ اسٹے لگا ہوا ہے اسٹے کارن رکا ہوا ہے اور جو ہے کہ آپ لوگ کو یہ بسا دے کہ انہوں سے بھی لائے یہ ساپ طور پر لکھا ہوا ہے اسٹری بیجنات بیاس ہمارے نانا پندی صومنات بیاس کے نانا ہمارے پر نانا ہوئے وہ پندی صومنات بیاس تھے یہ انہیں سٹا وڑسٹ کی وصیت ہے اس کے آدھار پہ ہمارے نانا پندی صومنات بیاس جو ہے ان کے چتین بھائی جو ہے وہ آدھکاری وہاں کے وصیت کے آدھار یہ آرکے نمبر کالم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مین مکر کی اعباد مین مکر کے چاروں ناتی یا ناپی مجید کے نیچے دچھنی طرف کے تاکھانے کے مالک و کابیج ہوں گے جس کا دروازہ نندکیسور کے ٹھیک سامنے پڑھتا ہے جیسا کہ مالک کابیج تلیل مین مکر ہے یہ پنڈیس بیجنات بیاس نے سن انیسٹو اور سٹھ میں یہ وسیعت بنائی تھی میں نانا اور ان کے تین بھائیوں کے نام سن دو ہزار میں میں نانا پنڈیس سومنات بیاس نے وہ وسیعت بنائی تھی اس کے حضر سے میں سردنٹ مار پاٹک بیاس اور میرے بھائی جنردٹ مار پاٹک بیاس دونوں لوگ ان کے وسیعت حضر سے مالک کابیج آپ کے نانا اور ان کے جو آگے رہے پر نانا یا نادا وہ لوگ اس مندر کی پوجا کرتے تھے اور اب ایسا سمیں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو ادھکار نہیں ملے سال بھر میں آپ ایک بار وہاں پوجا کر پاتے ہیں ایسے میں آپ کی کیا مانگیا ہے چاہے کوٹ ہو چاہے سرکار ہو ہم لوگ یہ ہی مانگے کہ جو بھی سامنے پروپ آ رہا ہے جو کوٹ میں معاملہ لمبیت ہے اس کو بھی جلد سے جلد سنوائی کی جائے اور اس کیس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے یا جو ہندو کا چیز ہے ہندو کو سٹوپ دی جائے تو صرف کاشی ہی نہیں مطرح آگرہ دلی میں بھی اب اٹھائی جا رہے ہیں جانج کی مانگ دھروہر پر دھرمیت کی لڑائی لگتا ہے کافی آگے تک جانے والی ہیں کاشی میں گیانواپی مندر مسجد کو لے کر ویوارد مطرح میں شری کشن جن مبھومی اور شاہی ایدگاہ مسجد کو لے کر ویوارد آگرہ میں تاج مہل کے تہکانے میں دفن راز کو لے کر ویوارد دلی میں کتب منار یا وشنو ستھم کو لے کر ویوارد 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 اور بس ویوارد اتحاس کی پننوں سے نکل کر یہ ویوارد اب بڑا لمبا ہو چلا ہے دھروہروں پر ایسا دھرم ید شروع ہوا کیا روپ پرتیا روپ کا سلسلہ تھمنے کان نام نہیں لے رہا ایک طرف ہندو پکش کے الگ الگ دعوے ہیں تو دوسری طرف مسلم پکش دلیل پر دلیل دے رہا ہے چار سو سال سے فوارہ یہ اور فوارہ یہ فوارہ ہے تو چلا کر دکھائیے تو کہہ یہ تو بند ہے ہم نے کتنے سال سے کہہ پچاس سال سے کیانواپی مندر یا مسجد اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا لیکن مندر مسجد پر ویواردوں کے لسٹ اب دھیرے دھیرے لمبی ہوتی جا رہی ہے داج محل کے شیو مندر تیجو مہالے ہونے کے دعوے کو لے کر ہندو پکش پہلے ہی یاج کا دائر کر چکا ہے تو وہیں اسی بیچ ہندو سنگٹھنوں کے کچھ کارکرتاؤں نے دلی کے کتب منار میں جا کر ہنمان چالیسہ کفاٹ کیا اور اس کا نام بدل کر وشنو ستھم رکھنے کی مانگ کی تو ادھر مطورہ میں بھی نند لالا آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے کا راگ بھی شروع ہو گیا ہے مطلب صاف ہے اتحاز کی لڑائی اب دھرم ید پر آ گئی ہے ایک طرف گیان واپی میں سچ کے سبوت دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف محبت کی نشانی کہے جانے والے تاج محل کی سفیدی پر بھی داگ لگتا دکھ رہا ہے کیا تاج محل کے تہکانے میں دفن ہے کوئی بڑا راز محبت کی نشانی کہے جانے والے تاج محل کی تاج پوشی پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں سفید سنگ منمر سے بنا اپنے حسن پر اتراتا یہ تاج محل اب سوالوں کے گھیرے میں ہے کچھ لوگ اسے تاج محل تو کچھ لوگ اسے شیو مندر تیجوں محلے کہہ رہے ہیں کئی پکشوں کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں شیو مندر ہوا کرتا تھا کئی اتحاز کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تاج محل میں ہندو مندر ہونے کے کئی سبوت ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ تاج محل کے شیرش پر بنے ہندو کلش جیسی بناوت ہے جس کو لے کر یہ دعوے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دعوہ ہے کہ تاج محل کے تہکانے میں 22 بند کمرے ہیں جس میں شیو لنگ موجود ہے اور ان کمروں کو کھولنے کے لیے یاچکا بھی دائر کی گئی تھی جسے کوٹ نے بعد میں کھارج کر دیا ادھر مدھرہ میں بھی ایک نیا راک شروع ہو گیا ہے نند لالا آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے آیوڈیا تو جھاکی ہے کاشی مدھرہ باقی ہے ان ناروں کی گونج اب تک آپ نے کئی بار سنی ہوگی لیکن اب جو استثیت گیان واپی کو لے کر ہے اب ویسا ہی کچھ مدھرہ میں بھی ہوتا دیکھ رہا ہے مانگ مدھرہ کی عیدگاہ مسجد کو سیل کرنے کو لے کر کی گئی ہے وہیں گیان واپی کی طرح ہی عیدگاہ مسجد کے سروے کو لے کر یاچکا دائر کی گئی تھی جسے لے کر مدھرہ کوٹ میں بدوار کو سنوائی ہوئی اور کوٹ نے سروے کی یاچکاؤں کو سویکار کر لیا آپ کو بتا دیں کہ شری کشن جن بھومی سے سیٹیز مسجد کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہ مسجد اسی جگہ پر بنی ہے جہاں بھگوان شری کشن کا جن ہوا تھا اگلا ویواز ڈلی کے کتب منار کو لے کر ہے اب اسے کتب منار کہیں یا وشنو ستھم جس کتب منار کو مسلم شاسکوں نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا وہاں اب رام نام کے جائکارے لگے ہیں کتب منار کو لے کر ہندو وشنو پریشد اور ان کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہلے وشنو ستھم تھا اس کے علاوہ کتب منار کو اور سوری ستھم بھی بتایا جا رہا ہے کتب منار وشنو بندر وشنو ستھم بھی سوری ستھم بھی یا وید شاہ ایسے کل نام اب ریسرچ کے ذریعے پراتت و ویدوں کے دعوے کے ساتھ سامنے آتی ہیں بھارتی پراتت و سرمیکشن ویبھاگ کے پورک شیطری اور ندیشت دھرمویش شرما کا کہنا ہے کہ اوپر سے دیکھنے پر کتب منار سوری مخی جیسا دیکھتا ہے کتب منار اس کو آپ اگر اوپر سے دیکھیں تو ایک لوٹس کمل کی طرح سے اس کا چطر بنتا ہے اس کا یہ جیسے پھول ہوتا ہے اس طرح سے اس کے بالکونی بنی ہوئی ہے اینگولر سرکولر اس کی پھلوٹس ہیں مطلب الگ الگ لوگ اور الگ الگ دعوے اتحاس کے پننوں میں درجن دھروہنوں پر دھرمیو دب شروع ہو گیا ہے لیکن سچ کا آئینہ کیا دکھاتا ہے یہ تیہ ہونا ابھی باقی ہے بیورو ریپورٹ زیمیدیا